دوسرا نقطہ ان کا اور یہ کہیں جو آپ نے بیچ میں ایک پوائنٹ کہا تھا اسے کانٹرڈک کرے گا میں آزاد کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان چلے جائیں گے اور ہندوز مجورٹی میں ہو جائیں گے تو یہ خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہے گا کہ ہندوستان بھی ایک ہندوتوہ اسٹیٹ کی طرف چلی جائے اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ پھر اس سیچویشن میں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ پیسے جائیں گے اور پاکستان کے مسلمان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اور یہ بالکل حقیقت ثابت نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے جب میں پاکستان گیا تھا نا پہلے ہندوستان جانے سے تو مجھے کئی جگہ پہ ہائی لیول جو آہ تینگ ٹینکس ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ ایمبیسٹر اور یہ اور وہ وہاں پہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ گجرات کے مطلق بات نہیں کر دیں میں نے کہا آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تیس مارچ انڈیس سو اکتالیس کو کانپور کے مسلمانوں نے محمد علی جنہ کو کہا کہ جہاں پہ آپ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے نا پاکستان کی 23rd مارچ کا جو ریزولوشن ہے وہاں پہ تو پاکستان already exist کرتا ہے سارے نورت ویسٹن ہندوستان میں اور اسٹن نورت اسٹن میں تو مسلمان چیف منسٹرز ہیں ہمارا کیا بنے گا تو جنہ صاحب نے کہا آئی ویل میک ٹو کڑول مسلمز ایکسپیرینس مارٹرڈم and get smashed in order to liberate seven کڑول from the tutelage of ہندو کانگرس یہ میری کتاب کے اندر quoted ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو میں نے پھر انہیں کہا کہ ایک تو یہ ہے ان کا بیان وہ تو یہ تو اب چند ازار کا کساب بتا رہے ہیں نا وہ تو دو کڑول کو کر رہے تھے smash but ایک اس کا حل بھی تو ہے نا کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ پاکستان بنا تھا تو میرے ساتھ آپ appeal کریں to the government of پاکستان کہ یہ ملک بنا تھا اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے جیسے اسرائیل کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو persecution سے بنانے کے لیے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا اور جو بھی یہودی چاہے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو سکتا ہے تو let's open the borders of پاکستان اور جو ہندوستان کے اندر persecuted مسلمان ہیں ان کو دعوت دیں کہ آ جائیں اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ یہ question جو ہے نا مزید discussions میں غائب ہی ہو گیا کیونکہ اس قسم کا الزام لگا دینا چلو ایک بات ہے اس کا حال بھی تو لینا چاہیے یہ نا وہ کیا ہے کہ آپ جنگ کر کے اگر یہ واقعی وہاں پہ persecution ہو رہی ہے آپ کیا آپ مسلمانوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نو یہ nineteen forty seven میں ثابت ہو گیا تھا جب سر زفراللہ نے جا کے United Nations میں بیان دے دیا تھا security council میں کہ پاکستان جو ہے انڈیا پہ حملہ کر دے گا تو میں یہ میری کتاب میں یہ argument ہے کہ اس کے بعد جو انڈین government ہے انہوں نے کشمیر کے اوپر stand اور زیادہ cutter کر لیا ورنہ اس سے پہلے وہ accommodating position تھی اور چودری خلیکو زمان جو اس زمانے میں انڈیا میں تھے اور بعد میں پاکستان آگے انہوں نے پورا تنقید کی ہے زفراللہ پہ کہ اس قسم کے بیان دے کے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں سوچا بلکہ اپنے براؤنی پوائنٹ score کیے کیونکہ پاکستان کے بس میں کیا تھا حملہ کر دیتے پھر انڈیا میں آئی تک چار جنگیں کھی ہیں تو کہاں یہ لے کے بلکہ ملک اپنا ہمارا ٹوٹ گیا ہے اور ایک انچ انڈیا سے نہیں لے سکے تو یہ خواب خیالی ہے نا جو تو مولانا ازاد کی یہ prediction جو ہے وہ بھی ثابت ہو رہی ہے مجھے اس میں contradiction کہاں نظر آ رہی نہیں میں اس کو دو پوائنٹس تھے میں qualify کرتا ہوں نے اور میں چاہوں گا کہ جلدی کریں ہم لوگ specifically بات کریں گے تو پھر ہم مکمل ہی نہیں کر سکیں گے وہ یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان اور ہمیشہ آپ کا یہ stance رہا ہے کم از کا میرے انٹرویوز میں کہ ہندوزم اور انڈیا بڑا اکوموڈیٹنگ ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو کچھ روز پہلے ہی ایک بائیس سالہ لڑکے کو امام مسجد تھا وہاں جا کے صرف مار دیا کوئی وجہ سامنے نہیں آئی اور بھی اس طرح کے مسیکرز آپ کے سامنے اور problems آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پہ contradiction نہیں کھڑی ہو جاتی کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہندوزم اور انڈینز کافی اکوموڈیٹنگ ہے لیکن اب ایک ریاست کا نقشہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جی تو یہ سوال میرے ساتھ ہے نا ابوالکلام ازاد کے اوپر تو آپ question نہیں 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 وہ بات صحیح ہے کیونکہ ابھی میں ہندوستان سے ہو کے آیا ہوں اور i stand by my statement کیونکہ دیکھیں ہندووں میں کبھی نہ کبھی تو reaction ہونا تھا نا اور اس reaction کا اب result میں نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں چار جنگیں جو شروع ہوئیں پاکستان کی طرف سے اپنے جگہ پہ آہ باج پائی صاحب آئے پاکستان لاہور اکارڈ بھی سائن ہوا تو کارگل کر کے پاکستان نے جو ایک چانس تھا کہ ایک ہندو رائٹ پارٹی کے ساتھ مل کے اس ہندو انڈیا پاکستان کے relations normalize ہوں کشمیر کے issue کو ایک equitable طریقے سے resolve کیا جائے کیا پاکستان نے اس کو sabotage نہیں کیا اس کے اوپر کیا دو رائے ہو سکتی ہیں پھر نرندر موڈی جی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ whereas واج پائی صاحب was the left wing of the bgp نرندر موڈی جو ہیں یہ right wing آپ کہہ سکتے ہیں bgp ہیں there is no two questions about it لیکن وہ بھی آگے تھے خود شادی پہ ایک پاکستان میں نواز شریف کے گھر جو ہو رہی تھی اور وہاں پہ بہت embrace کیا گیا اور presence کیے گئے ہاں جی تو اس کے بعد پتھان کھوٹ ہو گیا پھر یوری ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ Bombay کے اندر جا کے جو یہ لشکر طیبہ نے ایک mayhem create کیا تھا اتنے لوگ مار دیئے تھے اس کا اثر کبھی ہندووں پہ نہیں ہوگا کیا دنیا میں کوئی civilization ہمیشہ ہی accommodating ہوتی ہے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پھر regression بھی اختیار کر لیتی ہے after all آپ دیکھیں Vietnam سے زیادہ polite اور soft لوگ کون تھے وہ تو بچارے peasants ہیں وہ تو کوئی ان کے اوپر Americans نے ایسی bombardment کی کہ every Vietnamese became a great fighter اور America کو بھاجنا پڑا تو ایک reaction بھی لوگوں کے اندر ہوتا ہے اور ہندوزم کے اندر جو یہ crisis پیدا ہو رہا ہے میں نے وہاں کے پڑے لکھے لوگوں سے جو پرانے سوچ ایک enlightened سوچ کے ماننے والے ہیں وہ اتنے ہی اس کا فکر کرتے ہیں جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے تو I don't think کہ بی جے پی government کو کوئی وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں clart وہ انہیں بالکل چھٹی ہے اس کے اندر you you see they are losing elections in many places ہندوستان کے اندر ابھی be the battle for the soul of انڈیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر the what is the soul of پاکستان ہاں جی میں آپ کو دخوا دیتا ہوں انہوں نے نہ صرف وہ احمدیوں کادیانیوں کے ساتھ ظلم کیا کرسٹین کے ساتھ کیا ہندیوں لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ کو میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں جب انہوں نے شیعہ جو ہیں اپنا frontier کے ان کے گردنیں کاٹ کے تو ان کے football کھیلتے ہوئے میں نے وہ سارا کچھ دیکھ ہے تو جتنی بربریت اور یہ جو ہزارہ کے ساتھ ہوا ہے ہم نے کہاں اپنے لوگوں کو اگر آپ مانیں 47 میں تو یہ سب ایک تھے نا ان کے ٹکڑے کر دیئے اور جو ہماری minorities بالکل کمزور minorities ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کی ہے آپ کا یہ اور میرا جو فکر ہے کہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ مناسب ہے لیکن اس کے لیے یہ کہنا کہ کوئی civilization صرف accommodating ہوتی ہے اور اس میں flexibility ہوتی ہے یہ ایک unnatural unscientific position ہے physics کا law ہے کہ for every action there is an equal reaction opposite reaction تو جو physics کا rule ہے وہی society کا rule بھی ہے ایک دن یہ ہونا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ابول کلام ازاد کی prediction درست ثابت ہو رہی ہے اس نکتے کو یہاں چھوڑتے ہوئے بالکل اس میں زمنی بات کرتے ہوئے جو اپنے جناس صاحب کا ایک نکتہ دہر آیا جو نے نے کہا کہ میں اتنے مسلمانوں کو شہید کرواؤں گا وہیں پہ ریسنٹی میں ایک وکیل صاحب سے interview کر رہا تھا پاکستان کے قانونی مسائل پہ انہوں نے بھی دہر آیا اور تاریخ میں ہم بھی پڑھتے ہیں کہ جو massacre ہوا partition کے وقت جناس صاحب اس سے بہت disturbed تھے اگر ان کا intellectual position یہ تھا کہ یہ سب ہونا ہے تو پھر وہ disturbance کی وجہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو نہیں یہ کون کس نے کہا ہے آپ کو وہ بہت disturbed تھے تو وہ آپ شاید نہ جانتے ہو انہیں پاکستان کے ایک وقیلے عبدالمعیز جعفی تو وہ فرما رہے تھے کہ جناس صاحب نہیں ان کا بھی مناسب سوچ ہے کیونکہ جب یہ آہ آہ رائٹنگ شروع ہوئی ہے اور میری جنا علی کتاب میں میں نے جناس صاحب کو بار بار کوٹ کیا کہتے ہوئے کہ ہندووں اور سکھوں پہ پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اسلام نے ہمیشہ منورٹیز کو protect کی ہے یہ بات درست ہے لیکن اگر آپ سات سال کی ان کی speeches دیکھیں تو اس میں تو ان کے ایسے ایسے بیان ہے کہ اگر یہ partition نہ ہوئی تو مسلمان پانچ سو گناہ زیادہ ان کے پاس وہ بندوقیں ہیں اور اسلام ایک مارشل ریلیجن ہے یہ میں نے سب کوٹ کر دیا لہٰذا اب جعفری صاحب نے اگر یہ پڑا ہے یا نہیں پڑا تو but with due respect to him میری کتاب کے بعد اس قسم کے جو ہے نا کہ وہ بہت disturbed تھے بات یہ ہے آپ اور آج میں بات کر رہے ہیں کیا میری باتوں کی responsibility میری نہیں ہے کہ اس کے consequences کیا ہوں گے اگر آپ سات سال یہی کہتے رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان اگر ایک ملک میں رہیں گے تو civil war ہو جائے گی اور خون خرابہ ہو جائے گا اس لیے اس ملک کو توڑا جائے اور اس کے ملک کے توڑنے میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ کانگرس نہیں راضی اور پنجاب کے سکھ بھی نہیں راضی تو آپ پھر بھی اس پہ insist کر رہے ہیں اور میں نے کئی موقع دکھائے ہیں جہاں پہ offer بھی ہوا کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیتے ہیں مگر جنہ was insistent کہ without partition no اسلام no Muslims will be left تو اس کے consequences جو ہیں انہی کے ذمہ پڑتے ہیں نا کوئی میں نے تو نہیں کہا کہ یہ ہوگا نہ ابو الکلام ازاد نے کہا ہے نہ نہ نہرو جی نے کہا ہے نہ گاندی جی نے کہا ہے وہ تو کہتے تھے مل کے ہم یہ ہندوستان بنائیں گے اور یہ بالکل clear تھا اگر واقعی مسلمان ہندوستان میں رہتے تو چھے صوبوں میں پانچ صوبوں میں ان کی اپنی حکومت ہوتی فوج میں already پچیس فیصد ہونے کے باوجود ہندوستان میں 38 to 42% یہ فوج میں تھے پولیس کے اندر ان کی بہت زیادہ over representation تھی یو پی کے اندر چودہ پرسنٹ مسلمانوں کی population تھی لیکن 40% پولیس مسلمان تھی اس طرح ہی بحار کے اندر بھی تھا تو ایسی state جس میں اتنی زیادہ over representation مسلمانوں کی ہو اور اتنے صوبے ان کے پاس ہو اور جب کانگرس کا پروگرم ہی نہ ہو ایک ہندو state بنانے کا تو اگر اب ہندو state بن رہی ہے ہندو محصبہ کے مطابق تو اس میں جناہ صاحب کی اور مسلم لیگ کی سیاست کا main factor ہے نا I don't understand why that is not easy to grasp اس کے consequences اب ہم جھل رہے ہیں یہ جھل رہے ہیں یہ بات درست ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کومنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینٹ کریں موسیقی موسیقی موسیقی